بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وڈوز سیون اپریڈنگ سسٹم کے ذریعے جب ہم لوگ کمپیٹر آن کرتے ہیں تو آن ہونے کے بعد جو پہلی سکرین آف انفرمیشن ہمارے پاس وزی بیڈوتیوں سے ڈیسٹوپ کہا جاتا ہے ڈیسٹوپ کیا ہے پہلا ہے سکرین ایریا جو لاغ ان کرنے کے بعد ونڈوز کا اپریڈنگ سسٹم میموری میں لوڈ ہونے کے بعد ہمارے سامنے آتے ہیں اسے ڈیسٹوپ کہتے ہیں جتنا بھی کام ہم کریں گے سارے کا سارا اس ڈیسٹوپ پہ کیا جائے گا اب ڈیسٹوپ اسے اس سنس میں کہا جاتا ہے جس طرح دیکھیں ایک آفیس کے اندر جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ہر پرسن کو کام کرنے کے لیے الہدہ الہدہ ٹیبل پروائیڈ کی جاتی ہے اس ٹیبل میں کیا ہوتا ہے اگر کام کرے تو اس کی ٹیبل پہ صرف اسی کے فائلیں موجود ہوں گی کیشیر ہے مینجر ہے ڈیریکٹر ہے ہر کے ٹیبل پہ صرف اس سے مطلعی کا فائلیں موجود ہوں گی سیم اسی حوالے سے جب آپ لوگ کمپیوٹر میں کام کرتے ہیں اگر کمپیوٹر پہ سیکیورٹیز لگی ہو ہوں یوزرز بنے ہو تو ہر ایک کے سیم اسی طرح ایک ایریا پروائیڈ کر دیا جاتا ہے جس طرح عام لائف میں ڈیسٹ اوپ ہر پرسن کی ہوتی ہے اسی طریقے سے یہاں پہ کام کرنے کے حوالے سے یہ اس پرسن کی ڈیسٹ اوپ ہوگی جس نے اس سسٹم پہ لاؤگ ان کیا آئندہ جو بھی کام کرے گا جتنے بھی پروگرام اوپن کرے گا سارے اسی سکرین ایریا پہ اوپن ہوں گے جو ونڈوز اوپن کرے گا جو آئیکنز ہوں گے منیوز ہوں گے ڈائلاغ بوکسز ہوں گے ساری کے ساری ایکٹیویٹیز اسی سکرین کے اوپر پرفارم کی جائیں گے اب بات کرتے ہیں اس سکرین کے ہمارے پاس کون کون سے میجر ایری آز ہیں اب میں نے سسٹم آن کیا سب سے نیچے جو باٹم پہ یہ لائن سے نظر آتی ہے اس لائن کو ٹاسک بار کہا جاتا ہے پرپس کے ابھی نیکس لائیڈ پہ سوالے سے بات کر لیتے ہیں اب اس ٹاسک بار کے تین میجر پورشن ہے سب سے پہلے نمبر پہ یہاں پہ یہ کارڈر پہ سٹارٹ بٹن ہے اس کے بعد کچھ شارٹ کٹ آئیکنز ہیں اس کے بعد اس سائٹ پہ ہمارے پاس نیئے نوٹیفکیشن ایری آویلیبل اور بالکل کارڈر میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا بٹن ہمارے پاس آویلیبل ہے اسے شوڈیسٹر آو بٹن کا نام دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم جو ونڈوز اوپن کریں گے جو کام ہم کریں گے جو پروگرامز اوپن کریں گے سارے سارے اس طرح چھوڑے چھوڑے باکسز میں ہمارے پاس اوپن ہوں گے ان کو ونڈو کا نام دیا جاتا ہے اس طرح سکرین کے اوپر ہمارے پاس بہت ساری پکچرز آویلیبل ہوں گے ان پکچرز کو آئیکن کہا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک پکچر فلالیاں پہ ریس سائیکل بن کے نظر آرہی اس طرح کے اور بہت ساری پکچر ہمارے پاس آویلیبل ہوں گے اب آت کرتے ہیں ٹاس بار بسیکلی کیا ہے ٹاس بار کے بھی جیسے میں نے بتایا کہ اس کے تین میجر پورشن ہے سٹارٹ بٹن ہے شارٹ کٹ آئیکن ہے نوٹفیکشن ایریا ہے اب ان میں کیا ہوتا ہے سٹارٹ بٹن بسیکلی سٹارٹ مینیو اوپن کرنے کے لئے یوز کے جاتے ہیں اب مینیو کیا ہوتا ہے کسی بھی پروگرام کے اندر کمپیوٹر میں بہت سارے پروگرام یوز کے جاتے ہیں دیکھیں عام لائف میں جب کسی ہوتل وغیرہ وزٹ کرتے ہیں تو ویٹر سے آپ مینیو کا کہتے ہیں اب مینیو میں کیا ہوتا ہے کہ ہوتل کی تمام کی تمام ڈشیز کے لسٹ ہوتی ہے سیم اسی طریقے سے جب آپ لوگ کمپیوٹر میں کام کرتے ہیں یہاں پر ڈشیز کے لسٹ تو نہیں ہے لیکن جو پروگرام اب یوز کر رہے ہیں جو ونڈو یوز کر رہے ہیں اندر جو فیسیلیٹیز آپ کو پروائیڈ کی گئی ہیں جو اس کے اندر انسٹرکشن آب یوز کر سکتے ہیں ان تمام کی لسٹ کو مینیو کا نام دی جاتے ہیں تو سٹارٹ بٹن پر کلک کرنے سے ہمارے پاس لسٹ آف مینیو اوپن کر دی جاتی ہیں اس کے دوسرے نمبر پر ایک کس شاٹکٹ آئیکوز دزر آ رہی ہے کام جو آپ نے ڈیلی کرنے ہوں گے ان کے بارے میں کچھ آئیکن یہاں پر پروائیڈ کر دی جاتی ہیں نوٹیفکیشن ایڈیا میں مختلف قسم کی انفرمیشنز آپ کو شوک روائی جاتی ہیں عام طور پر یہاں پہ موجودہ سسٹم کا ڈیٹ و ٹائم شو ہوتا ہے اگر سپیکرز وغیرہ بیلے بنو اس کی آئیکن یہاں پہ بیلے بنو اس کے بارے میں یہاں پہ سٹیٹس آئے گا اس طرح یو ایس بی وغیرہ اٹیج کرتے ہیں اس کو یہاں پہ ڈیٹیج کرنا ہو تو اس حوالے سے یہاں پہ ہمارے پاس فیسیلیٹیز اویلبل ہوں گی کوئی انٹی وائرس ایڈر میمری میں لوڈیڈ ہے تو اس آف کرنا ہو سٹاپ کرنا ہو ریسٹارٹ کرنا ہو اس طرح اور ڈیفرنٹ قسم کے نوٹیفکیشن اس ایڈیا میں شوک کی جاتے ہیں اور لاس یہاں پہ کارنر میں بٹن اویلبل ہے یہ بٹن صرف آپ کو ونڈوز سیون ایٹ و ٹین میں ملے گا ایسے شو ڈیسٹ او بٹن کہا جاتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوگا آپ نے کافی سارے اپلیکیشن اوپن کیوں گے کافی سارے ونڈوز اوپن کیوں گے لیکن فیلحال فردہ ٹائم بینگ آپ ان ونڈوز میں کام نہیں کرنا چاہتے تھوڑی دیرے بعد دوبارہ کام کرنا چاہیں گے تو آپ صرف سکرین پہ جانا چاہیں گے ڈیسٹ اوپ پہ جانا چاہیں گے تو اس بٹن کے ذریعے آپ لوگ سویچنگ کروا سکتے ہیں اور جس کے تھوڑا سوگروی ہوتا جتنے بھی پروگرامز اوپن کریں گے سارے کے سارے پروگرام کی لسٹ ہمارے پاس تاسک بار میں یہاں پیش کروا دی جائے گی جیسے پہلے کبھی ڈاس کو اپننگ سسٹم ہوتا تھا اس میں ایک وقت میں صرف ایک تاسک ہم لوگ اوپن کر سکتے تھے اور ونڈوز میں چکے ہیں ملٹیپل تاسک ہم اوپن کریں گے ان تمام تاسک کی لسٹ ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل ہوگی لیکن تھوڑا سا اوورویو آپ کو دیتے ہیں سٹارٹ بٹن کا سٹارٹ بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ ونڈو منی اوپن ہوگا یہ منی ہے ونڈوز سیون کا اس طرح اگر ونڈو ٹین یوز کریں گے ونڈو ٹین میں بھی منی اوپن ہوگا لیکن اس کے اوپشن تھوڑی سے یہاں پہ ڈسپلی سٹائل چینج ہوگا اب اس منی میں کیا کیا اوپشن ہے اس منی کے ذریعے آپ افلی پروگرامز کو میمری میں اوپن کر سکتے ہیں جو فولڈرز آپ فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں عام طور پہ ان کی لسٹ یہاں پہ آپ کو ملے گی ان پروگرام کی لسٹ ملے گی آپ کوئی فولڈر کوئی فائل کوئی پروگرام کمپیوٹر میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہی پہ ہمارے پاس فسیلیٹی ہے اسے ہم سرچ کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے مختلف قسم کے سیٹنگ ریڈجرز کر سکتے ہیں اور سب سے ایک اہم چیز کہ ونڈوز کے آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے عام طور پہ آج کل جتنے بھی پروگرامز اویلیبر ہیں ہر پروگرام اپنے بارے میں ڈیٹیل خود بتاتے ہیں کسی ٹیچر کی ہیلپ لیے بغیر کسی بک کو سٹیڈی کیے بغیر اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی پروگرام کو استعمال کی جائے تو مجروٹی پروگرامز کے اندر آج کل ہیلپ کی آپشن اویلیبر ہے تو ونڈوز کے اندر بھی اسی سٹارڈ مینیو میں ہمارے پاس اوپشن اویلیبر ہے کہ جس کے لیے ہم لوگ ونڈوز کے اوپریڈنگ سسٹم کی مختلف اوپشن کے بارے میں جان سکتے ہیں آپ کمپیوٹروں کو آف کرنا چاہتے ہیں کمپیوٹر پر کام نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کے بعد کسی اور پرسن نے کام کرنا ہے عوام طور پہ تو ہمارے ہاں روٹین یہ ہے کہ ہم لوگ ڈیریکٹ پیچرز سوچ آف کر دیتے ہیں ایسا کام کمپیوٹر میں کم از کم نہیں کرنا کمپیوٹر کو آف کرنے کا پروپر پروسس ہے اسے شرڈون کہتے ہیں کبھی بھی اگر آپ نے کام نہیں کرنا تو اسے آپ کو شرڈون کرنا پڑے گا آپ کے بعد کسی اور یوزر نے کام کرنا ہے تو آپ کو لاغ اف کرنا پڑے گا سیم ٹائم پہ آپ کام کرنا ہے فردہ ٹائمنگ تھوڑے سے ٹائم کے لیے کسی دوسرے یوزر نے کام کرنا ہے سویچنگ کرنا چاہتے ہیں تو سوچی یوزر کی آپشن بھی یہیں پہ ہمارے پاس اویلیبل ہوگی ہے اب یہ سٹارٹ بینیو کے ونڈو سیون کے سٹارٹ بینیو کے میجر پورشن ہے سب سے پہلے یہ نیچے تو ٹاز پر نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس سٹارٹ بٹن ہے یہ سرچ بوکس ہے کسی آئیٹم کو سرچ کرنا چاہتے ہیں آل پروگرامز کے لیے جتنے بھی پروگرام آپ کے جس سسٹم پہ آپ کام کریں اس میں انسٹال ہیں تمام کی لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں اوپن کر سکتے ہیں ان میں کام کر سکتے ہیں اور یہ اوپر لسٹ نظر آ رہی ہے جو فریکوینٹلی جو اکثر پروگرام آپ یوز کرتے ہیں زیادہ تر یوز کرتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اس لسٹ میں ایڈ ہو جائیں گے اس سے کچھ سسٹم فولڈر ہیں یہ فولڈر کمپیوٹر میں پہلے سے موجود ملیں گے کنٹرول پینل ایک بہت اہم اپلیکیشن ہے اس کے ذریعے آپ لوگ کمپیوٹر کی ہارڈ ویر اور سوپٹر کے مختلف سیڈنگ کروا سکتے ہیں ہیلپ اینڈ سپورڈ کی اپشن ہے کہ اگر کمپیوٹر میں کسی بھی قسم کی ونڈوز کے بارے میں ہیلپ چاہیے تو ہیلپ اینڈ سپورڈ کے ذریعے ہیلپ لے سکتے ہیں کمپیوٹر پہ کام نہیں کرنا لاغ اف کرنا چاہتے ہیں کمپیوٹر کو سلپنگ اڈیشن میں چھوڑنا چاہتے ہیں لاغ کرنا چاہتے ہیں شیڈن کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس شیڈن کا بٹن آویلیبل ہے نیکسٹ کے کام کرتے ہوئے اس طرح کی بہت ساری پکچرز ہمارے پاس آویلیبل ہوں گے ان پکچرز کا آئیکنز کہا جاتا ہے یہ پکچر بیسی کے لئے گرافیکل یوزر انٹرفیس میں ہم لکھ کے ریٹن فارم میں تو ہم کمپیوٹر کو انسٹریکشن پروائیڈ نہیں کرے لیکن ہمارے پاس اس طرح کی بہت ساری پکچرز آویلیبل ہیں اب ان پکچر کے ساتھ پہلے سے کچھ کمانڈز کو ایسوسیئیٹ کر دیا گیا ہے آپ کسی پکچر پر ڈبل کریک کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی پروگرام آپ کے لئے اوپن ہو جائے ہو سکتا ہے کوئی فولڈر اوپن ہو جائے ہو سکتا ہے کوئی فائل اوپن ہو جائے ہو سکتا ہے کوئی آڈی اوپن ہو جائے کوئی ویڈی اوپن ہو جائے کوئی ڈیوائس آپ کے لئے اوپن کر دی جائے تاکہ اس کو دیکھا جا سکے بہتر یہ ساری کے ساری پکچر اس طرح کی بلینز اف پکچرز آپ کو نظر آئیں گی یہ ساری کے ساری پکچرز آئیکنز کہلاتی ہیں اب آئیکن میں دیکھا جائے تو بہت ساری آئیکنز 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 ہیں لیکن کم از کم کچھ آئیکنز ہیں جن کے بارے میں سب کو لازمی طور پر پتا ہونا چاہیے موسٹ امپورٹن آئیکن جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کمپیوٹر کے نام سے ہیں آپ کمپیوٹر یوز کرنے ہیں ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں کون کون سے سٹوریڈ ڈیوائسز موجود ہیں کتنی ہارڈسک موجود ہیں کوئی سی ڈی وغیرہ یہاں پہ یوز کرنے کے فیسیلٹی ہے یا نہیں کوئی یو ایس بی تو آپ نے اٹیج نہیں کی کوئی بیمری کارڈ تو اٹیج نہیں ہے کوئی موبائل سیٹ تو آپ نے اٹیج نہیں کیا کوئی ڈیجٹل کیمرہ تو آپ نے اٹیج نہیں کیا آپ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں کون سے سٹوریڈ ڈیوائسز یہاں پہ موجود ہیں ان کے اندر جو ڈیٹا سٹور ہے اس کو منیج کرنا چاہتے ہیں ہم منیجمنٹ میں آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں مزید ڈیٹا ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور ساری کے ساری اپشن کمپیوٹر کے ذریعے ہمارے پاس اویلیبل ہوگی پرانے والی وینڈوز میں اس کے جگہ مائی کمپیوٹر کی آئیکن ہوتی تھی وینڈو ٹین میں اگر بات کریں گے تو اس کے جگہ یہاں پہ دس پیسی کے اپشن ہمارے پاس اویلیبل ہوگی ریسائیکل بین ہے کمپیوٹر میں بہت ساری چیزیں ہم لوگ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں آپ چیزوں میں فولڈر یا فائلز کی بات ہو رہی ہے جب کوئی فولڈر یا فائل ڈیلیٹ کریں گے تو کمپیوٹر حتیاتاً اسے اپنے ایریا میں رکھتے ہیں ریسائیکل بین کا نام دی جاتے ہیں جیسے گھر پہ ہم ڈس بین استعمال کرتے ہیں ہم ڈس بین میں کیا ہوتا ہے جو ہمارے کام کی چیزیں نہیں ہوتی اٹھا کے ہم لوڈس بین میں ڈال دیتے ہیں فائدہ یہ ہے کہ ہمارا کچھرا سارا اس پہ چلا جاتے ہیں دوسرا مین بینیفیٹ یہ ہوتا ہے کل کو ڈس بین میں آپ کی کوئی امپورٹنٹ چیز اگر رہ جاتے ہیں اس کو انڈیل کا دوبارہ نکالا جا سکتا ہے سیم معاملہ یہاں پہ ہے کہ ونڈوز کے اپنینک سسٹم میں ڈس بین کی جگہ ریسائیکل بین ہمارے پاس ایریا پہل ہے کوئی بھی فولڈر فائل ڈیلیٹ کریں گے تو احتیاطاً کمپیوٹر اسے ریسائیکل بین کے ایریا میں رکھ دے گا جو آئیٹم ریسائیکل بین میں آویلبل ہوں گی جم مرضی چاہے انہیں وہاں سے ری ایوز کیا جا سکے گا ہاں پرمنٹ ڈسپوز کرنا چاہے تو یہ آپشن بھی آگے چل کے اس حوالے سے بات کریں گے کنٹرول پینل کے بارے میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے جس کے لئے کمپیوٹر کی کسی بھی قسم کی ہارڈ ویر اور سوفٹر کے سیٹنگ کروا سکتے ہیں کوئی ڈیوائس کام نہیں کر رہا نیا ڈیوائس ایڈ کرنا چاہتے ہیں کسی ڈیوائس کو ٹربل شوٹ کرنا چاہتے ہیں کسی ڈیوائس کے سیٹنگ چینج کرنا چاہتے ہیں سکرین کے سیٹنگ چینج کرنا چاہتے ہیں موس کے سیٹنگ چینج کرنا چاہتے ہیں کوئی پروگرام انسٹال کرنا چاہتے ہیں مزید فیچرز وینڈوز کے ایڈ کرنا چاہتے ہیں ان انسٹال کرنا چاہتے ہیں ساری آپشن کنٹرول پینل کے ذریعے ہمارے پاس available لوگی نیٹور کی آپشن عام طور پہ تب یوز کی جائے گی اگر آپ کا کمپیوٹر کسی نیٹور کے انوائرمنٹ میں کنیکٹڈ ہے اگر آپ کمپیوٹر کسی نیٹور کے انوائرمنٹ میں کنیکٹڈ ہے ایک کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے دوسرے کمپیوٹر تک ایکسس آپ کو چاہیے دوسرے کمپیوٹر کے انفرمیشن ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ آپ کے نیٹور کے اندر یہ سیٹنگ کروائی گئی ہو آپ کو اس بات کے فیسیلیٹی پروائیڈ کی گئی ہو کہ کسی دوسرے کمپیوٹر کی انفرمیشن کو یوز کیا جا سکے تو اس کے لئے نیٹور کی آئیکن کا استعمال کریں گے یوزر فائلز ہیں جو یوزر جو کام کرے گا اس کے بارے میں فائلز عام طور پہ اس کی ڈیفرنٹ آئیکنز ہمارے پاس اویلبل ہوگا نیکس بات کرتے ہیں کام کرتے ہوئے ہمارے پاس سکرین کے اوپر ری سائزبل ڈیفرنٹ ایریاز اویلبل ہوگا جن میں مختلف پروگرامز اوپن ہوگا آپ آئندہ کوئی بھی پروگرام اوپن کریں گے کوئی بھی اپلیکیشن اوپن کرتے ہیں کوئی ویڈیو اوپن کرتے ہیں کوئی آڈیو اوپن کرتے ہیں کوئی فولڈر اوپن کرتے ہیں کوئی ڈیوائس اوپن کرتے ہیں تو سکرین کے اوپر بوکس ٹائپ کا ریکٹرینگلر ٹائپ ہمارے پاس ایریا اوپن ہوتے ہیں اس ایریا کو ونڈو کا نام دیا جاتے ہیں عام لائے میں جب ونڈوز کی بات ہم کرتے ہیں گروں میں ہم لوگ ونڈوز استعمال کرتے ہیں ونٹیلیشن کے لیے تازہ ہوا کے لیے دوسری سیٹ کا ویو لینے کے لیے ان کا استعمال کے جاتے ہیں اب کمپیوٹر میں یہ ونڈو اس حوالے سے کہا جاتے ہیں کہ اس ونڈو کے ذریعے آپ لوگ کسی بھی پروگرام کے پروگرام ونڈو ہے ڈائیلاگز ونڈو ہے ڈاکومنٹ یا ورکنگ ونڈو ہے میسیز بوکس کی ونڈوز ہمارے پاس اویلیو تھوڑا سوبر ویو سوالے سے آپ کو دیتے ہیں سب سے جاتا جس ونڈوز ہمیں واسطہ رہے گا ہماری فولڈر ونڈو ہے فولڈر ونڈو کسی بھی کمپیوٹر کے اندر سٹوریج ڈیوائسز کی انفرمیشن کو ارگنائز کرنے کے لیے منیج کرنے کے لیے یوز کی جاتی کسی بھی کمپیوٹر میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں کتنے سٹوریج ڈیوائسز موجود ہیں وہاں پہ کون کون سے ایریاز اویلیبل ہیں کس پرسن نے وہاں پہ کون سا کام کی ہے کون کون سے پروگرام اویلیبل ہیں ان تمام کے بارے میں انفرمیشن فولڈر ونڈو کے ذریعے منیج کی جا سکتے ہیں بہت سارے پروگرام اوپن کریں گے جتنے بھی پروگرام اوپن کریں گے سارے کے سارے پروگرام ہمارے پاس ونڈو ٹائپ کے ایریہ میں ہی اوپن ہوں گے آپ ٹائپنگ کا کوئی پروگرام اوپن کرتے ہیں کوئی ویڈیو اوپن کرتے ہیں تو اوورال وہ ایریہ وہ ونڈو مین ونڈو جس کے اندر ہمارا پروگرام اوپن ہوتا ہے ہماری اپلیکیشن اوپن ہوتی ہے اس کو اپلیکیشن یا پروگرام ونڈو کا نام دیا جاتا ہے ڈائلاغ ونڈوز اب آئندہ بہت ساری کمانڈز ہم لوگ ونڈوز میں کام کرنے کے لیے کہیں گے اب ونڈوز بجائے اس کے کہ اس سے متعلقہ کام ہماری لیے پرفارم کرے ونڈوز ہم سے کچھ کمیونکیٹ کرنا چاہے گا ہم سے کچھ کنفرمیشن جائے گا تو اس کے لیے ہمارے پاس اس طرح کی سپیشل ونڈوز اوپن ہوتے جن کو ڈائلاغ بوکس ونڈوز کا نام دیا جاتا ہے اب ان میں بہت سارے ایریہ ہیں جیسے بھی دیکھیں آپ کے سامنے یہ ونڈو نظر آ رہی ہے یہ پرنٹ کا ڈائلاغ بوکس اس میں بہت سارے ایریہ ہیں اب اس میں کچھ ایریہ کے بارے میں یہاں پہ دیکھیں یہ ایریہ ہیں ان کو اپشن بٹن کہا جاتے ہیں ریڈیو بٹن کہا جاتے ہیں اگر یہ ریڈیو بٹنز اویلیبل ہوں تو ان میں سے ایک وقت میں کسی ایک اپشن کی سیلیکشن کی جا سکتی ہے سائیڈ پہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ ایریہ چیک بوکسز کہہ لاتے ہیں اب ابھی فیلال یہ اپشن آف ہے جب یہاں پہ کلک کریں گے جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ اپشن آن نظر آ رہی ہے اگر کلک کریں گے تو یہ اپشن آن ہو جائے گی جس کا مطلب ہوگا ہم اس اپشن کو یوز کرنا چاہتے ہیں آف کریں گے تو یہ ٹک مار یہاں سے اگائب کر دیے جائے گا کی بوڑ اگر یوز کریں گے تو سپیس بار کے ذریعہ آن آف کیا جا سکتا ہے موس میں سمپل جا کے ایک دفعہ کلک کریں گے آن ہوگا دوبارہ کلک کریں گے اس کو آف کر دیے جائے گا یہ ایریہ یہاں پہ ایرو نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن کر دی جاتا ہے ان کو لسٹ باکس کا نام دیے جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایریہ ہے اسے یہاں پہ سپین ایرو میں نے لکھا ہے کچھ لوگ اسے نومیریک اپڈون کہتے ہیں کچھ لوگ سپینر کہتے ہیں اب اس کا مقصد کیا ہے اب آئندہ کام کرتے ہیں بہت ساری وینڈوز میں ہمیں یہاں پہ نومیریکل فگر بتانا ہوگا تو یہ ہمارے پاس اوپر نیچے ایروز آبیلیبل ہیں ان کے مطلب سے نیکس یا پریویس آپشن پہ ہم جا سکتے ہیں اب اوپر کلک کریں گے تو اس پہ ایک ویلیو کا یا جتنی بھی ویلیوز وہ ہم پہ پہلے سے سیٹ ہے اس کے مطلب ہمیں انکریمنٹ ہوگا اس پہ کلک کریں گے ڈیکریمنٹ ہوگا اس طرح نیچے ہمارے پاس یہ ایریاز کچھ اویلیبل ہیں ان کو کمانڈ بٹنز کا نام دیے جاتا ہے جب سارا کامہ بتا لیں گے آپشن یہاں بتا لیں گے ان کو کنفرم کرنے کے لئے ہم ہوکے کریں گے اگر فیلال اس وینڈو کو کلوز کرنا ہے یہاں پہ کلوز کے ذریعے کلوز کر سکتے ہیں بہرحال یہ آپشن ہے ڈائیلاگ وینڈو کی آئندہ کام کرتے ہیں جب کسی کام کو سیو کریں گے کوئی رائٹنگ سٹائل چینز کرنا چاہیں گے پیس سٹ اپ اوپن کریں گے پرنٹنگ کرنا چاہیں گے تو اس طرح کے بہت سارے ڈائیلاگ بوکس ہمارے پاس آویلیبل ہوں ڈیکومنٹ یا ورکنگ وینڈو آپ نے کوئی پروگرام اوپن کیا اس کی مین اپلیکیشن وینڈو تو آویلیبل ہے لیکن وہ ایریہ جس میں ہم کام کرتے ہیں وہ ایریہ بسکر ہماری ڈیکومنٹ یا ورکنگ وینڈو کہلات ہے آپ کی تمام کی تمام ایکٹیوٹیز جو ہے اس مین ایریہ کے اندر پروفارم کی جاتی ہیں بیسیج بوکس وینڈو ہے اکثر وینڈو جس شورٹ ڈسکرپشن کے لیے کوئی میسیجز آپ کو شو کروانا چاہے گا جیسے یہاں میں دیکھیں ایکزٹ کرنے کے لیے میں نے کسی وینڈو میں سے ایکزٹ کا کہا تو یہ چھوٹی سی وینڈو آ رہی ہے کہتا ہے جی ایکزٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں کیا سیو کر کے ایکزٹ کرنا چاہتے ہیں بغیر سیو کی ایکزٹ کرنا چاہتے ہیں غلطی سے اس وینڈو میں آگے تو کینسل کر سکتے ہیں اب یا تو کینسل کے بڈن پر کلک کر سکتے ہیں یا متبادل ہے کی بورڈ سے اسکیپ کی پریس کر سکتے ہیں اس طرح کئی دفعہ ایسا ہوگا جب کوئی فائل ہوگا یا فولڈر ڈیلیٹ کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کنفرمیشن ڈیلیٹ کرنے کے لئے کنفرم کریں گے یس یا نو یس کریں گے تو ڈیلیٹ ہو جائے گا نو کریں گے تو ڈیلیشن نہیں ہوگی اب بات کرتے ہیں مین پارٹس کوئی بھی وینڈو اوپن کریں اب اس وینڈو کے بہت سارے پارٹس ہمارے پاس آفیلیٹ ہوں گے ہم مین پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہے وینڈو بارڈر ہے ٹائیڈل بار ہے منیو بار ہے ٹائیڈل بار ہے اور ریبن کی آپشن ہمارے پاس آفیلیٹ وینڈو بارڈر بیسیکلی کیا ہے کوئی بھی وینڈو جب اوپن کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ دو وینڈوز کی پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے سائٹ پر یہ جو باؤنڈری ایریہ سے وینڈو بارڈر کہا جاتا ہے وینڈو بارڈر انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس وینڈو کی انفرمیشن اس سے باہر نہیں جائے گی یہ دوسری وینڈو اوپن کی اس کے سائٹ پر یہ باؤنڈری لائن وینڈو بارڈر کہلاتی ہے اس کا پرپس کیا ہے وینڈوز کی ری سائزن کیلئے سے یوز کر سکتے ہیں آنکھے چل کے سوالے سے ہم بات کریں گے کیسے وینڈوز کو ری سائز کرتے ہیں لیکن فلحال کارڈر پر سائٹ پر ہی لائن جائے وینڈو بارڈر کہلاتی ہے کوئی بھی وینڈو اوپن کرتے ہیں اس کے سب سے ٹاپ پر یہ جو لائن ہمارے پر اس لائن کو ٹائٹل بار کہا جاتے ہیں اب ٹائٹل بار میں کیا ہوئی ہوتا ہے عام طور پر یہاں پر پروگرام کا نام لکھ رہا ہوتا ہے اگر آپ نے کسی فائل کو سیف کیا تو یہاں پر فائل کا نام لکھ رہا آئے گا آپ نے کوئی آر ڈی اوپن کیا تو آر ڈی ہوگی یہاں پر الفاظ لکھے آئیں گے کوئی ویڈی ہوگی تو اس کے بارے میں ڈسکرپشن ہوگی جو بھی فائل جو انفرمیشن سیف اوز کا نام یہاں پر آئے گا اس کے علاوہ یہاں پر سائیڈ پر ہمارے کچھ پاس کچھ بٹنز اویلیبل ہیں اس پر منیمائز کا بٹن ہے میکسیمائز کا بٹن ہے کلوز کا بٹن ہے اس رہی یہاں پر ریسٹور کا بٹن ہمارے پاس اویلیبل ہوگا سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ آئیکنز نظر آ رہی ہیں تمام ونڈوز میں تو نہیں کچھ میں آئیکنز نظر آئیں گے ان آئیکنز کو کوک ایکسس ٹول بار کا نام دیے جاتا ہے کہ وہ آپشن جو کامل ہی ہم نے یوز کرنی ہے عام طور پر ان کی لسٹ یہاں پر اویلیبل ہے بہرحال کوئی بھی ونڈو اوپن کریں سب سے اوپر والی لائن ٹائٹل بار کہہ لاتی ہے بہت سر اس کے پرپس ہیں ان کی بات ابھی کرتے ہیں نیکسٹ آپشن ہے مینیو بار ابھی بات جاتی ہے مینیو کیا ہے کہ کسی بھی پروگرام کے اندر جو لسٹ آ فیسیلٹی جو لسٹ کرتا ہے مینیو کہلاتی اب مینیوز میں جو بھی پروگرام اوپن کریں گے اس کے جو فیسیلٹیز ہیں ان کی لسٹ یہاں پہ ٹاپ ہمیں شوکی جاتے ہیں ان کو مینیو بار کا نام دیے جاتا ہے اب اس طرح کچھ پروگرام میں مینیو بار کے نیچے لائن ہمارے پاس اور اس کو ٹول بار کہا جاتا ہے اب عام طور پر مینیوز میں آپشن سرچ کرنے کے لکافیہ میں افرٹ کرنی پڑتی ہے ٹول بار میں سامنے ہی یہاں پہ آئیکنز ہمارے پاس جاتی ہے مینیوز میں جا کے ان آپشن کو ڈوننے کے ضرورت نہیں ہوتی اور لاسٹ آپشن ہے وہ ہے ریبن ریبن ایک سٹائل ہے جو ونڈوز سیون سے مائیکرو سوٹ ورنہ نے انٹروڈیوز کروا ہے پہلے یہ ریبن ایویلیبل نہیں تھا اب ونڈوز سیون اور اس سے اونوڈ تمام ونڈوز میں اور اس کے علاوہ آج کل بہت سارے پروگرام ہم استعمال کرتے ہیں اکثر ونڈوز اوپن کریں گے تو اوپر ہمارے پاس یہاں پہ یہ ایویلیبل ہوگا اس ایویلیبل ہوگا اس ایویلیبل کا نام دی جاتا ہے اب اس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں اوپر ٹاپ پہ یہاں پہ جیسے فائل ہوم شیئر ویو یا آپشن نظر انکوٹ ٹیپس کہا جاتا ہے اس کے نیزے یہاں پہ کچھ گروپس ہمارے پاس نظر آرہے ہیں اس میں ہمارے پاس کبارٹس اویلیبل ہیں کہ یہاں پہ منیوز کو ٹول بارز کو کمبائن کر کے جوئنٹ شیپ ہمارے پاس یہاں پہ ویلیبل ہے اس ایویلیبل ہے اس ایویلیبل کو ریبن کا نام دی جاتا ہے بہتر جس یہ تھوڑا سا اوورویو تھا کہ آپ نے ونڈوز کا اوپریڈنگ سسٹم میموری میں لوڈ کیا ڈیسٹوپ ہمارے سامنے آئی اور آئندہ جو بھی پروگرام اوپن کریں گے وہ تمام کے تمام پروگرام ہمارے پاس چکے ونڈوز میں اوپن ہوں گے تو اس طرح کے ونڈوز کے ذریعے یہ بہت سارے کام ایزیلی ہم لوگ کروا سکیں گے باقی جس یہ اوورویو تھا ڈیسٹوپ کا تھوڑا سا ونڈوز کا مزید اس حوالے سے نیکس لیکچرز میں بات کریں گے ہوفیلی آج کے لیکچر میں آپ نے اس لیکچر میں ساری چیزیاں کو سمجھ آگئی ہوں گے